بھارت کے آسمان کو ایک اور مضبوط کبچ ملنے والا ہے اب بھارتی نو سے نا اور بھی طاقتور ہونے جا رہی ہے کیونکہ ہندوستان نے سوام ڈرون جیسے اٹیک سے بچنے کے لیے اپنا برمہست بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے بھارت ایچی پی ایف شیل تیار کر رہا ہے جو دشمن کے حملے کو ناقامیاب کر دیتا ہے دشمن کے ڈرون کو بے اثر کرنے کے لیے بھارت کا پرمہستر تیار ہونے والا ہے جھنڈ میں بارود برسانے والے ڈرون کا بھارت نے توڑ ڈھونڈ لیا ہے کیونکہ ہندوستان تیار کر رہا ہے سوام ڈرون کا کال یعنی 30 mm HEPF شیل جو نہ صرف دشمن کے ڈرون کو ٹارگٹ کرے گا بلکہ اسے ہوا میں ہی نسطنہ بودھ کر دے گا پچھلے کچھ وقت میں بھارتی نو سینہ نے ہوایی خطروں سے نپٹنے اور جھنڈ میں آنے والے ڈرون کے خلاف اپنی رکشہ کشمتاؤں کو کافی مضبوط کیا ہے اور اب بھارتی نو سینہ اور بھی طاقتور ہونے جا رہی ہے کیونکہ وہ ہائی ایکسپلوسیو پری فریگمنٹیڈ یعنی HEPF شیل تیار کرنے والی ہے جسے ایک اے سکس تھرٹی نیول گن سے داگا جائے گا جو پانچ کلومیٹر کے دائرے میں کافی اثردار ہے شیل کو سوارم اٹیک کو بے اثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے HEPF شیل جھنڈ میں ڈرون اٹیک کو تیتر بطر کرنے میں کارگر ہوگا اور سوارم اٹیک کو بے اثر کرے گا HEPF شیل کو ڈی آ ڈی آ ڈی آر کر رہا ہے اس سے ایک اور جہاں نو سینہ کی شکتی بڑھے گی وہیں نو سینہ ڈرون کے خلاف بھی مضبوطی سے مقابلہ کرنے میں سکشم ہوگی 30 mm HEPF شیل کا مقصد ڈرون کے خلاف بھارتی نو سینہ کی یدک شمتہ کو بڑھانا ہے بھارت میں ایک آئی ڈراب کو سرکار سے منظوری مل گئی اور دعویٰ یہ ہے کہ اسے آنکھ میں ڈالتے ہی 15 منٹس میں اصتھائی پر آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی ایک رپورٹ بھاگ دوڑ بھری زندگی میں زیادتر لوگوں کو ٹی وی دیکھنے اور اکبار پڑھنے کے لیے چشمہ لگانا پڑتا ہے کمزور آئی سائٹ کی وجہ سے بینہ چشمے کے خود کو اصحای محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک آئی ڈراب کو ڈالتے ہی 15 منٹ میں آپ کے آنکھ کی روشنی اصتھائی طور پر واپس لوٹ آئے گی دو سال سے زیادہ سمیتہ کچھاروی مرش کے بعد دوان یامک یعنی ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا دی جی سی آئی نے چشمے کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے بھارت کی پہلی آئی ڈراب کو منظوری دے دی ہے اگر آپ بھی فون ڈائل کرنے سے لے کر اخبار پڑھنے تک چشموں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے لیے خوشکبری ہے CDSCO نے جو ہے ایک ایسی آئی ڈراب کے لیے منظوری دے دی ہے اور یہ بھارت کا پہلا ایسا آئی ڈراب بتایا جا رہا ہے جس سے آپ کو چشمے سے چھٹکارہ مل جائے گا اور یہ 15 منٹ میں کام کرنا شروع کر دے گا اور اس کی جو قیمت ہے وہ بھی ساڑھے تین سو ہوگی اور یہ پہلا آئی ڈراب ایسا ہے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کمپنی دوارہ اور کمپنی کا کہنا ہے یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے یہ پروڈکٹ سے بھی بڑھ گر ہے اور یہ بہت اچھے سے کام کرے گا اور یہ ان لوگوں کے لیے کام کرے گا جو پریس بائیوپیا سے گرسٹ ہے جنرلی چالیس کی عمر کے بعد ہمیں بھاریک اکشر یا چھوٹے اکشر کا پڑھنے کے لیے پاس کے چشمے کی استعمال کرنے کی ضرورت رہتی ہے اور یہ جیسے ہماری آنکھ ہوگئے آنکھ کا بھاری بھاگ اس بات طرح سے ہے اندر کا ہی رہتنا سو یہ ڈرابس اسینچلی ہماری جو پتلی ہوتی ہیں آنکھ کو اس کو ایک طرح سے چھوٹا کرتی ہے جس کو ایک پنھول ایفیکٹ کہتا ہے اور اس پنھول ایفیکٹ کے ذریعے ہماری جو ڈیپٹ ہوتی ہے فوکس کی اس کو ہم اور ٹھیک دن سے استعمال کر پاتے ہیں تو موٹا موٹا ڈرابس کا اثر آنکھ پہ یہ ہے کہ اس بھاگ کو چھوٹا کرتے ہیں اور اس سے ہماری فوکسنگ ایبیلیٹی پاس کا دیکھنے کے لیے یا ڈیپٹ آف فوکس وہ تھوڑا اور بہتر ہو جاتے ہیں ممبئی کے انٹونٹ فارماسیٹیکلز نے پلوکا پائن کا افیوگ کر کے بنائی گئی پریسیو آئی ڈراب لانچ کر دی یہ دوہ آگ کی پتنیوں کے آکار کو کم کر کے پریس بائیوپیا کا علاج کرتی ہے دوہ کی ایک بھول صرف پندرہ میڈٹ میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کا اثر اگلے چھے گھنٹوں تک بنا رہتا ہے حالانکہ ڈاکٹر اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی انکار نہیں کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے کارگر ثابت ہوگا جنہیں ہر چیز کے لئے چشموں کی ضرورت ہو دی یعنی چشموں سے آپ کو نجات لے جائے گا اگر آپ کو سامنے کی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے یہ آپ کو پڑھنے لکھنے میں دکھت ہوتی ہے تو صاف طور پر اس آئی ڈراب سے سب کو بہت زیادہ امیدیں ہیں اور جس طریقے سے کمپنی نے دعویٰ کیا اس کے بعد ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوں گے وہیں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوں گے اس کے اندر پائیلو کاپین نام کا ڈرگ ہے اور پائیلو کاپین بہت اتھیک سامنے کے ساتھ کئی بار سر میں درد براو ہیڈک جسے کہتے ہیں اس پکار سے یہ آنکھوں کی ریڈنس بھی کر سکتا ہے اور بہت ہی ریرلی دیکھا گیا ہے بہت پہلے کہ یہ جو آنکھ میں جو ریٹنا ہے پڑھتا اس میں بھی تیرز ہو کے ریٹنا ڈیٹیچ ہونے کے بھی چانسز رہتے ہیں ان ڈروپس کے استعمال کرنے کے لئے تو جن لوگ کے آئیس کے اندر ریٹل اٹیچمنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہے ان کو دیفرینٹلی آوائٹ کرنا چاہیے یہ آئی ڈروپس راڑے تین سو روپے قیمت پر ملنے لگے گی یہ دوا چالیس سے پچپنس سال کے عمر کے لوگوں کے لئے کارگر ہو سکتی ہے ڈلی سے نیوز ریٹین کے لئے وراغ خان کی ریپورٹ